بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو اس کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے ہم نے لائف ویڈیو کا جو ہے آپ کے ساتھ جو ویڈیو لائف ہم کر رہے ہیں اس کا یو آر آل تاکہ آپ تک پہنچ جائے آپ ضرور سسکرائب کر لیں ایک دفعہ اور آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری پسند کی شادی نہیں ہوتی لیکن آپ خود سوچیں کہ جب تک اللہ راضی نہ ہو اللہ کی ذات راضی نہ ہو تو آپ کی شادی کیسے ہوگی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا جو ہے ہم سے روٹ کیا ہے ہم اس کو کیسے منائیں جب آپ اپنے پیارے کو مناتے ہیں کبھی اپنے رب کو منایا ہے جو آپ اپنے پیاروں کو مناتے ہیں کبھی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے فلاں فیملی میمبرز نہیں مانتے ہمارے گھر والے نہیں مانتے رشتوں کے لیے نہیں مانتے کیا کبھی اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی بات کو سنیں اور مان جائیں گے تو آپ کو پھر کسی بھی قسم کے رشتوں کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوگا تو ہر کام الحمدللہ خطبہ خود ٹھیک ہو جائیں گے آج کا جو عمل ہے کسی کے دل میں مخبت کو اتنا اجاگر کرنا چاہت کو اتنا اجاگر کرنا کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑنا ہے پھر چودہ مرتبہ یا ودودو پڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ آپ نے کیا پڑنا ہے سورہ کوسر کو پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے جب چودہ مرتبہ سورہ کوسر اور یا ودودو کو آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد فلا بن فلا ٹھیک ہے فلا بن فلا سے مخبت ہو آپ نے نیچے آپ نے جب آپ اپنا مطلب کی عمل کو پورا کر لیں گے تو پھر آپ نے پڑنا ہے فلا بن فلا فلا بن فلا سے مخبت ہو فلا بن فلا کا مطلب ہوتا ہے جس سے جو عمل کرنے والا ہے اور اس کی والدہ کا نام اور جو جس کے لئے عمل کیا جارہا ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام تو اس کا یہ ہوگا فلا بن فلا فلاں بن فلاں سے مخبت ہو ٹھیک ہے آپ کا نام اور آپ کی والدہ کے نام سے جو دوسرا ہے اس کے مخبت پیدا ہو یہ چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں تصور میں لاکر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں اگر آپ طریقے سے آپ خیال میں لاکر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پیارہ بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے بات کریں تو پھر آپ دیکھیں گا آپ کا پیارہ کتنی جلدی آپ سے مخبت بھی کرے گا اور آپ سے کبھی لڑے گا نہیں آپ پرشتہ اتنا مضبوط ہوگا جب آپ اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو دور نہیں کرتی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دموں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ